موسیقی لوگوں کے ساتھ ساتھ مقرب سیاسی سماجی اور دیگر مذہبی لیڈران سے بھی ملاقات کریں گے جمعہ کشمی میں ایک اور وفد چودہ مہارش سے اب دورہ کرے گا مہارش چودہ سے پالی میں وفد سرینگر پہنچے گا سرینگر کے ایسکی آئی سیسی میں بعض اپتہ طور پر ایک تقریب منقد ہوگی جہاں پر وہ وفد لوگوں سے ملیں گے سیاسی لیڈران سے بھی ملیں گے اور ساتھی ساتھ جو ہے وہاں پر ایک ایوارڈ فنکشن بھی منقد کی جائے گی جہاں پر جو ہے کئی جو اہم شخصیات ہیں انہیں اعزاد سے ابھی نوازا جائے گا اس بیچ یہ وفد پندرہ مارش کوسٹ ایسکی آئی سیسی سنگر میں جہاں پر ایک پروگرم منقد ہوگا مختلف فیلڈز میں چاہے وہ پولیس محکمی کے افسران ہو باقی محکموں کے افسران ہو ملازمین ہو جن کی بہتر پرفارمنس رہی ہے اس کی ریٹ پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک فیرس تیار کی جا رہی ہے اور کاغزوں کو سکوٹنائز کیا جا رہا ہے جانچ پر تال ہو رہی ہے اور اس کے بعد ان سبھی لوگوں کے نام اس پارلیمنٹری ڈیلیگیشن کے سامنے رکھے جائیں گے چودہ مارچ کو وفد سرنگر پہنچے گا اور یہ پارلیمنٹریانز جو پندرہ مارچ کو تقریب کا حصہ ہوں گے ان سبھی لوگوں کو اعزاز سے نوازیں گے جن لوگوں کی جمکشمیر کے اندر مختلف فیلز کے اندر بہترین کارکردگی رہی ہے اور تقریباً بہتر سو نومینیشنز اب تک ہو چکی ہیں چھبیس فروری تک چھبیس فروری شام تک جتنے نام سامنے آئے تھے جن کے اب تک جانچ پر تال ہو چکی ہے میمبر آف پارلیمنٹ جو ہے یہ اوارڈ دیں گے یوٹ آئیکنز میڈیا پرسن ہوں گے سوشل ایکٹیویسٹ ہوں گے میڈیکل کی فیلڈ میں پیرا میڈیکل سپورٹس پرسن جو نوجوان سحافی اور نوجوان سیاست دان ہیں ان سب ہی کو SKICC سنگر میں اس پروگرام کے دوران کمیٹی کے جو میمبران ہوں گے یعنی پارلیمنٹن ڈیلیگیشن ہوگا ایمپیز ہوں گے ان کے ہاتھوں سے انہیں یہ اوارڈ ملنے والا ہے ریال ہیرو اوارڈ نام سے اس اوارڈ کو دیا جائے گا ان سب ہی لوگوں کو جو جمہو کشمیر کے اندر الگ الگ فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں میڈیا سے لے کر سیاست تک اور جمہو کشمیر پولیس سے لے کر فوج یا پھر سیول مہک میں جو اس وقت جمہو کشمیر کے اندر کام کر رہے ہیں ان سب ہی میں جن کی بہترین خدمات انجام رہی ہیں چاہے وہ سوچ بھارت عبیان ہو عام لوگوں کی مسائل انتظامیاں تک پہنچانا ہو رورال اربن ریپورٹنگ ہو اس سب کے لیے کچھ صحافیوں کے نام بھی سامنے آئے ہیں جنہیں جمہو کشمیر کے اندر یہ پروگرام جو کہ ساؤت ایشیا پیس مومنٹ کے بینر تلے جمہو کشمیر کے اندر منعقد کیا جا رہا ہے اور سب ہی جو پارلیمنٹیرینز ہیں میمبر پارلیمنٹس ہیں ایمپیز ہیں وہ اس پروگرام کا حصہ ہوگا ساؤت ایشیا پیس مومنٹ کے بینر تلے ہو رہے ہیں پروگرام میں مختلف جو شخصیات ہوں گی الگ الگ چاہے وہ پرنٹ میڈیا سے ہوں الیکٹرونک میڈیا سے ہوں سیاست سے ہوں اس کے ساتھ ساتھ کھیلوں سے وابستگی جن کی وہ سوشل ایکٹویسٹ ہوں یوٹ آئیکنز ہوں ان سبھی کو یہ عبورٹ دیے جائیں گے اور بہتر سو لوگوں کے نام اب تک سامنے آ چکے ہیں جن میں ایک فائنل لس تیار کی جائے گی جو بعد میں پارلیمنٹیرینز کے سامنے ہوں گی اور پندرہ مارچ کو جو تقریب ہوگی اس نگر میں اس میں انہیں احزاز سے سرفراز کیا جائے گا چلے بڑھتے آگے بات ذراب ایم بی وی ایس کے اس بیچ کی بھی جو جمعہ کشمیر کے اندر شروع ہو چکا ہے سو طلبہ کا ایک اور بیچ جمعہ کشمیر کے اندر کوشش ہیں یہ تھی کہ میڈیکل کے طلبہ یا ایم بی وی ایس کے طلبہ کو کم سے کم راحت پہنچے کافی وقت سے مطالبہ بھی کیا جا رہا تھا اور سلسلے میں ڈوڈا کے اندر بات ذرابتہ طور پر کل وزیر مملکت جتندر سنگھ کی جانب سے اس کا افتتہ کیا گیا لیکن جمعہ کشمیر کے ایل جیمنوں اس دنہا نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس کا افتتہ کیا اور وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھ وہاں پر خود موجود تھے جہاں سو طلبہ کا جو ہے پہلا بیچ جو ہے ایکاڈیمک بیچ اس کی شروعات ہوئی ہے بات ذرابتہ طور پر کہا گیا ہے کہ جو ایم بی بی ایس کا جو سیٹے ہیں اس کو بڑھانے کے حوالے سے جمعہ کشمیر کے اندر ڈاکٹروں کی کمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اس سیٹے بڑھائی دی گئی ہے یہ بازار طور پر کال انہوں نے خطاب بھی کیا ہے ال جیمنوش سنہا نے بھی جو نئے طالبی علم جن کا داخلہ ہوا ہے ساتھ طالب انہیں مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ جو جمعہ کشمیر کے اندر ڈاکٹروں کی کمی ہے اب شاید اسے وہ دور ہو سکتی ہے چلیے بڑھتے آنگے بعد ذرا موسم کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں کیونکہ جمعہ کشمیر کے اندر موسم تبدیل ہو بھی رہا ہے ہوا بھی ہے اور اس کے بعد مشکلات کیا کیا ہیں جمعہ سنگر نیشنل ہائیوے سے لے کر سو نمرک تک اثر دیکھا گیا سو نگر لے قومی شہرہ پر جس کو آج ہی کھولنے کی تیاری تھی یعنی اٹھائیس فروری کو گیارہ بجے تک آپ دیکھتے کہ یہاں پر کافی زیادہ راحت ملنے والی تھی ان لوگوں کے لیے جو سفر کرتے سو نمرک کے طرف انہیں روانہ کیا جاتا لیکن خراب موسم کی وجہ سے آج شہرہ نہیں کھل پائے گی ابھی آفیشل کنفرمیشن اس پر ہونا باقی ہے جیسے ہی انتظامے کے طرف سے وضاحتی بیان آئے گا تو آپ کو بتائیں گی لیکن سو نمرک دوبارہ فیلحال بند کر دیا گیا ہے کیونکہ تازہ برفپاری کی اجیرن بن گئی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ محکم موسمیات کی پیشنگوئی کیر مطابق گزشتہ رات سے جو ہے گزشتہ دن بھی ہوا ہے اور جو رات کے دوران بھی کئی مقامات پر جو ہے بارشوں کا سلسلہ لگتا ہے جو اگر جو ہلکی بارشیں ہوئی ہیں لیکن برباری جو پہاڑی علاقے وہاں پر برباری کی وجہ سے کئی علاقے جو ہے وہ رابطہ سے منقطع ان کا رابطہ منقطع ہوا اور ساتھی ساتھ کل دن کی کومیوی ہلکی برباری سے لے کر بارشیں بھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے متعدد علاقے جو ہے وہ سڑکے بھی زیر آب آئی ہے کئی علاقوں پر ڈرینی سسٹم نہ کارا ہونے کی شکایتیں بھی محصول ہوئی ہیں شوالی کشمیر کے بارہ ملاقبات کریں گے وہاں پر لوگوں نے شکایت کی ہیں کہ ڈرینی سسٹم نہ کارا ہونے کی وجہ سے ساری جو سڑکے ہیں رابطہ سڑکے وہ زیر آب آ چکی ہیں جس کی وجہ سے دوسری طرح بات کریں گے کفارہ کی بات کریں گے یا بانڈی پورہ کی بات کریں گے دور دراز علاقے جہاں پر برباری ہوئی ہیں وہاں پر جو رابطہ سڑکے ہیں وہ آہ زلہ صدر مقامات سے منکتہ ہوئی ہے ٹریفک کی آمد رفت کئی نہ کئی متاثر ہوئی ہے ساتھی ساتھ بات کریں گے سری نگر جمع قومی شہرہ صبح کل صبح اگرچہ کچھ دیر تک وہ موتر رہا ٹریفک کی آمد رفت کے ساتھی لیکن اسے پھر دوبارہ بحال کیا گیا ہے لیکن جو سری نگر جمع قومی شہرہ پر جو سفر کرنے جو سفر کر رہے لوگ ہیں انہوں نے شکایت کی ہیں کہ جب بھی ٹریفک بند ہوتا ہے جب بھی نیشنل ہیوے بند ہوتا ہے تو مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن انتظامی کے جانب سے ان کے مشکلات دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی خاطر صحیح اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں برفپاری کے بعد کچھ علاقوں میں راحت ضرور لیکن کچھ علاقوں کے اندر گھروں میں پانے داخل ہوا جس سے پریشانی بھی لوگوں کو کافی زیادہ آئی اور ان سب کے بیچ میں متدد مقامات پر تین سے چار یا پانچ سے چھین جہاں پر برفپاری بالائی علاقوں کے اندر ہوئی جس کے بعد آج ایک چیز یہاں پر یہ بھی کلیر کرتے چلیں جمعہ اسنگر قومی شہرہ پر آج ایک بار فیٹ ٹرافک چلے گا معمول کے مطابق لیکن یہ طرفہ ٹرافک جو انتظامے کی طرف سے کہا جاتا حالکہ کاغزی طور پر ہی ہوتا ہے لیکن فیلحال انتظامے کی طرف سے صاف کیا گیا ہے کہ اگر آج موسم صاف رہتا ہے تو لوگ جمعہ سنگر قومی شہرہ پر سٹیٹس روڈ کا کیا ہے اس کے بعد سے ہی جمعہ رامبان اور سنگر کے اندر جہاں پر ٹیکنیکل یونٹس قائم کیے گئے ہیں ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں یا پھر ٹرافک حکام کی ساتھ رابطہ کیا جائے اور اگر موسم صاف رہتا ہے تو لائٹ موٹر ویکلز جو ہیں پیسنجرز کی ان کو اللاؤڈ کیا جائے گا دونوں طرف سے جمعہ سنگر قومی شہرہ پر جمعہ سے سنگر کی طرف اور اس طریقے سے جمعہ سنگر میں جہاں پر جنجن مقامات پر یعنی تینوں ڈسٹرکس کے اندر رامبان سے لے کر جمعہ سنگر میں ٹرافک حکام کی طرف سے کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں کنٹرول یونٹس پر آپ سفر کرنے سے قبل ایک بار رابطہ کر سکتے ہیں یہ صاف کر دیا گیا ہے اور انتظامیں کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہاں پر لائٹ موٹر ویکلز جو ہے نگروٹا کی طرف سے چھوڑی جائیں گی پانچ بجے سے بارہ بجے تک اس کے بعد جکھینی سے ادھمپور تک چھے سے ایک بجے تک اور اس کے بعد کازی گن سے گاڑیوں کو صبح دس بجے سے ایک بجے تک جو ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے لیکن جب اس طرف سے گاڑیاں جائیں گی یعنی جب موسیس نگر کی تب کازی گن سے زگ سے کسی بھی گاڑی کو سامنے سے آنے کی اجازت نہیں ہوگی یا پھر کسی بڑی گاڑی کو چلنے کی اجازت ایسے میں نہیں دی جائے گی لائٹ موٹر ویکلز ہیں موسمی صورتحال کو بھی مدنظر رکھ کر اس وقت تمام کوشش انتظام ایک طرف سے کی جا رہی ہے اب جب خراب موسم کی بات ہو رہی ہے لوگوں کے مسائل بھی کافی زیادہ مشکلات بہت ساری ہیں لوگ خود بھی بتائیں گے اس پروگرم میں چونکہ کالز کا سلسلہ آپ شروع کرتے ہیں پہلے کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں اور اب کالز کا سلسلہ یہاں پر پروگرم میں فارمنٹ کے مطابق ہم شروع کر رہے ہیں لیکن کالز جب شروع کریں گے تو جب بھی آپ کال کرتے ہیں تو اپنے ٹی وی سیٹس کا وولیوم کم رکھے تاکہ کم سے کم آپ کی بات صحیح طریقے سے ہم تک پہنچ پائیں اور جو آپ کا مقصد ہے کال کرنے کا وہ بھی پورا ہو سکے ٹی وی سیٹس کے وولیوم کم رکھے آپ آواز کم کر کے کالز کیجئے گا ہماری ٹی وی سکرین پر نمبرز نیچے بھی فلیش ہو رہے اور ہمارے ساتھ بھی تھوڑی دیر میں نمبرز آپ کے سامنے آ جائیں گے ان پر آپ کال کر سکتے ہیں لیکن ایک بار ایک ہی کال نہیں جا سکتی ہے اس کی بھی شکایت ہم سے نہ کیجئے گا بہت شکریہ آپ سب کا جوئن کرنے کے لیے پہلے کالر کو پروگرم میں شامل کرتے ہیں اپنا نام بتائیں کون کہاں سے السلام علیکم سادیو نعرہ سنبھل سانواری سے محمد علتاب جی جلدی سے بتائیں میرا دو مسئلہ ہیں ایک مسئلہ ہے بی جی کا ہر روز ہمارے افتان مالا ہیں سنبھل سانوار میں آئیت کیوئے ہر روز اس کی تار گرتی ہے سرویس لائیت گرتی ہے ہر روز گرتی ہے دو بار دیت ویڈیو دو بار الیکٹریشن والے آنکھ وہاں آئے تھے ان کے لائن میں ان کا اے گا ولی آیا تھا انہوں نے دیکھا پھر میں خود گیا وہاں پر میں نے اپلیکیشن وہاں پر ڈالی ہر روز جاں بچارے دو کیجور لیور ان کو سبات پاکتے وہ کام کرنا پاتا ہے ہر روز گرتی ہے ہر روز بار بار ہم اس کے پاس دے کہ یہاں کوئی ایکسیڈن ہو جائے پدا نہ خواستہ مہربانی کر کے اس کی جو ریپیلنگ ہی ابھی تک نہیں کیا دوسرا مسئلہ ہے گریب لوگوں کا آئے وائیت کا مسئلہ ہے پہلے آئے وائیت کہتے تھے آپ پی ای 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 بائیت ہیں بہت سے ہماری دویان لوگ ہیں جو گریب ہیں جو تین شادوں میں رہتے ہیں دوہزار آثارہ سے ہمیں بیچاروں کو کچھ نہیں ملا ہے کہتے ہیں کہ آج دیں گے کال دیں گے بی بیو صاحب کے پاس کاری کانا کی جو کچھ سرما گیا کڑے گی کٹھانڈ تھی بہت مشکلات ان کو کرنا سامنا پڑا چلیہ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے ہلو ایک اور کالر ہلو جی کہاں سے کون ہلو ہلو اسلام علیکم علیکم السلام جنب عشق روپیٹ عبد الرشید بات جی بتائیں عشق روپیٹ عشق روپیٹ مشہ م Protok12 موسیقی 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 اس کے دنیا میں نہیں رہا شہر سے بھی کریں نیکسکالر ہمارے ساتھ اپنا نام بتائیں کہاں سے جی نام بتائیں اپنا جلدی سے جی بطائیں جی بطائیں بتائیں بتائیں ہم سن رینجللی سے بات رکھی ہمارے یہاں یہ تاشرگر بیٹھتا ہے خطابل کا وہاں وہ پتواری ہے کسے ایک مہنے سے وہ غائب ہے نہ ان کا پتا ہے نہ آتا ہے جنہوں نے رکھاتا تھا سر کے ایل ایل دے کو ان کا دی آرکس پلا رہے گا وہاں بھی وہ نہیں آتے ہیں یہ پتواری کی جوڑا کا رہنے والا ہے کسے ایک مہنے کی غائب ہے وہاں چھوٹے چھوٹے بجے اس کو اسکم تھٹکی پیٹ کی زورت ہوتی ہے محمد روند بھارب آج میں آپ کو کوئی ہوتا نہیں ہے کوئی ان سے پوچھتا نہیں ہے چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے نیکس کالر ہمارے ساتھ ہیں اپنا نام بتائیں کہاں سے ہلو اسلام علیکم جناب میں سیر سوپور سے سر پنچ بشیروں میں ڈال بول رہا ہوں جلدی سے بات رکھی ابھی آپ بات کر رہے تھے پی ایم آگا سیوجنہ کی بات کر رہے تھے ہمارے یہاں میرے گاؤں میں تقریباً دس آیال پہ سے دس سالوں سے تین شڑ میں رہ رہے ہیں رورل دیولپمنٹ والوں نے ان کا جو لیسٹ ہے وہ بھی لیا آیا ہے دو چار دفعہ ان کی ویریفیکیشن بھی ہوئی ہے لیکن اب تک ابھی تک ان کو پیشاروں کو پیسہ ملا ہے نہ کچھ ایریا کون سا بتایا آپ نے ہاں ہاں جی ایریا کون سا بتایا آپ نے مانسی سوپور ہے یہ پنچائتل کا مانسی سوپور سے میں بات کرنا بہت شکریہ کال کرنے کے لئے امید کرتے ہیں کہ انتظامیہ ڈیریکلی آپ کی بات سن رہے گی جو پروگرام کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے کم سے کم نیکس کالر ہمارے ساتھ اپنے نام بتائیں کہاں سے اسلام علیکم والیکم اسلام جلدی سے نام بتائیے اپنا جی ہاں ارشاد ہمارے کس طور سے بھو رہا ہوں میں ذرا فور جی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جی بتائیں جب سے یہ فور جی شروع ہوا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ فور جی یہاں پہ انہوں نے شروع کیا ہے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے پبلک کے ساتھ کیونکہ آج تک تو تو جی میں تھوڑا بہت ہم کچھ مرے اپ لوڈ ڈالور کرتے تھے لیکن جب سے فور جی آیا ہے تب سے بلکل سپیٹ نہیں ہے مجھے ثمانی آئی ہے کون سا فور جی انہوں نے شروع کیا کون سا ایریا ہے آپ کا یہ ہمارا کشتوار ہے سر کشتوار کون سا ایریا یہ ہمارا سنگرام باٹا ہے وہاں سٹی میں ہی پڑھتا ہے چلی شکریہ کال کرنے کے لئے نیکس کالر ہمارے ساتھ اپنا نام بتائیں کہاں سے جناب میری عرض ہے جنلی میں آج دس سال سے دیدی چیز پانی چیز دلکل معاف ہے اچھا ادھر جمہور کشمیر میں ہم کو دو سال سے بہت مشکلات میں گزر گیا تو ادھر کی فاور جاتا ہے پورا سٹیٹ بار کی سٹیٹ ہوئے تو ادھر ہمارا یہ بہت مشکل ہے بہت شکریہ کال کرنے کے لئے ہم نے پہلے ہی کہا تھا جب آپ کال کرتے ہیں تو ٹی وی کے آواز بند رکھے گا کیونکہ ایسے ڈبل آواز آتی ہے نہ آپ بات اپنی پا رکھ پا رہے نہ بات سنی جا سکتی ہے نیکس کالر ہمارے ساتھ اپنے نام بتائیں کہاں سے السلام علیکم وعلیکم السلام چلو شکریہ کال کرنے کھوٹر نیکس کالر ہمارے ساتھ اپنے نام بتائیں کہاں سے ایلو جی عبدرشید خانے جناب جی رکھی بات اپنی جلدے سے بہت شکریہ کالر ہمارے ساتھ وہی نیو وہی نیو اچھا چینگاں پینگوال شکریہ مز آج برونڈ وہ وری بنے مز اچھا اچھا آج چو بائی پاسیم آت راوان تویلیٹ گو ویجلنس ویجلنس والے دکھے کاغز ہم دکھے تاتھ گو کروٹ پا جی آب آج چو بائی پاسی آب چلو شکریہ کالر ہمارے ساتھ اپنا نام بتائیں کہاں سے سیڈی ہسپتال کے ساتھ آج چلو شکریہ کالر ہمارے ساتھ اپنا نام بتائیں کہاں سے بہت شکریہ کال کرنے کے لیے نیکس کالر ہمارے ساتھ اپنا نام بتائیں کہاں سے چلو شکریہ کالر ہمارے ساتھ نیکس کالر ہمارے ساتھ نام بتائیں کہاں سے بہت شکریہ کالر ہمارے ساتھ بہت شکریہ کالر ہمارے ساتھ اپنا نام بتائیں کہاں سے ہلو شریف دین یوس ملک سے جی بتائیں شریف صاحب ہمارے کو وہاں پر آچہ سے جناب یہ ساتھ یوس ملک میں ساتھ خونہ چلو شکریہ کالر ہمارے ساتھ نام بتائیں آچھا یوس ملک یوس ملک آنے دسترک بڑ گا آنے دسترک بڑ گا بہت شکریہ کال کرنے کے لیے بڑا سیریس کنسرن ہے کہ ایک ٹوریس ڈیسٹینیشن ہے لیکن موبائل فون نہیں چلتے انتظامیوں کو سوچنا ہوگا اگر ٹوریس ڈیسٹینیشن کو اس طرح اس سے بھی بہتر بنانا ہے اور آنے والے سیزن کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں کرنی ہے نیکچ کالر ہمارے ساتھ نام بتائے اپنا کہاں سے ہلو جی اسلام علیکم والیکم السلام ہم یہاں اسلام آباد سے انترہ آپ سے بات کر رہے ہیں آپ کے تصر جی جی تو ایک بہت دیرینہ مسئلہ ہے جو دو ہزار نام سے پی پینڈنگ ہے محکمہ ایڈیوکیشن میں جو آفسترز ہے زیڈیوز ہے پرنسپولز ہے ان کی آج تک کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے جبکہ اہلے آہ اس میں جو آہ کیابنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں ان کو ریلیکزیشن دی رہی تھی کہ آہ ان کو آہ چھے مہینوں میں ان کا جو مسئلہ حل کرو لیکن 2009 سے آج تک اس پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے تو کچھ اب بہت سارے آئیسے پرنسپولز ہیں جن کی ڈیاتھ ہوئی ہے بہت سارے آئیسے ہیں جو ریٹائر ہوئے ہیں لیکن ان کو ریٹائرمنٹ پر بھی ان کا کوئی آہ اس کا کوئی بینفیٹ نہیں ملا ہے تو آہ یہ آہ ہفتے میں مہینے میں ہر مہینے میں آہ کہتے ہیں آج یہ کاغل جے دو وہ کاغل دے دو تو سب کوئی جو آگومنٹس ان کے پاس ہے پھیر بھی ہے لیکن اس پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے تو ان سے مہربانی کر کے گزارش ہے آپ سے کہ آپ ان تک پہنچائے تاکہ یہ جو زیرینہ مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے چلیے بہت بہت شکریہ کاؤل کرنے کے لیے نیکس کاؤلر ہمارے ساتھ اپنے نام بتائیں کہاں سے یہ کرو جناب اللہ آپ کو لمحے امبر کرے ہماری دعا ہے ہلو آپ کے آدھی بات ہم سن پائے ہیں یہ بہت جلوری ہے یہ آسکانی یہ ہی ٹنڈر نہیں پڑا کر دیجئے گا نیکس کاؤلر ہمارے ساتھ اپنا نام بتائیں کہاں سے ہلو چلی اب ہلو ہلو ٹی وی کی آواز کم رکھے گا اور اس کے بعد اپنی بات رکھیں ہلو ہم سن رہے ہیں آپ کو بتائیں میں سن رہا ہوں جی جی بتائیں یہ جو ڈسٹک انفارمیشن جو یہ ان کی ویب سائٹ ہے تمام نمارے جسٹرکوٹ کی یہ اپ ڈیٹ نہیں ہے صحیح یہ دکھاتے ہیں تاسلدار وہ تاسلدار ہوتا ہی نہیں ہے صحیح تین دیگر پیسہ دیکھتا چاہے ہیں ایک تاسلدار وہاں دوسرا تاسلدار سن رہا ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے کوئی اور خاص کا جو ان کو پریشانی ہوتا ہے وہ کہاں جائیں گے فزیکلی تاسلدار پر یا ڈسٹی آٹس پر تو وہ تو اسی پر اپ ڈیٹ کی ٹھوئی آن لائن ہی اگر ان کو کچھ کام ہوتا تھا کرتے تھے اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلے آپ کا کال کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ انتظامے کی جانب سے ال جی انتظامے کی جانب سے بازہ آپ تحتور پر افسران کو ہدایہ دی گئی ہیں کہ وہ جتنے بھی محکموں کے جو ویب سائٹ ہیں انہیں اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے اس حوالے سے انتظامے نے ال جی انتظامے نے خود ال جی نے سبھی افسران کو ہدایہ دی تاکہ جو انفارمیشن ہے کسی کو انفارمیشن جو بھی ویب سائٹ پر لینی ہوگی تو اس حوالے سے انہیں اپ ٹو ڈیٹ وہ ملے اس سلسلے میں انہیں ہدایہ بھی جاری کیے گئے ہیں چلی لازٹ کولن ہماریشن ساتھ پروگرم میں ہے ان کی بات سننے تھا اور اس کے بعد پروگرم کو وائنڈ اپ کریں گے اپنی بات رکھے گا کہاں سے اسلام علیکم السلام آج آر کارڈ آج آر کارڈ آدھ آر کارڈ کیا ہے آر کارڈ میں ہمیں جو نہ بیوی کا نہ بیتے کا کہاں پہ آپ تو آپ نے اپلائی کیا تھا آپ نے اپلائی کیا ہے آدھار کارڈ کے لیے کتنے دن ہوئے تو اس کے بعد جو ڈیٹا چیک کیا جاتا ہے آن لائن اس میں آپ نے دیکھا نہیں کہاں کیا کچھ ہو وہ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے دراصل جب تک نہیں آئے گا تب تک باقی ڈیپارٹمنٹس بھی آپ کے ساتھ کوپریٹ نہیں کریں گے کہیں پر بھی کاغذی کام ہوگا پہلے جہاں پر آپ نے اپلائی کیا ہے وہاں ساری ذمہ داری ہے کیا آپ کا ریکارڈ فورڈ کیا گیا ہے ڈیٹیلز آپ کی بھیجی گئی ہیں اس کے بعد ہی کارڈ آپ کو ملے گا اور اس کے بعد باقی کام بھی شاید آدھار کارڈ کے بینہ تھوڑے سے مشکل بھی ہو جاتے ہیں یہ بتایا جا رہا کہ ابھی دو کاؤلرز ہمارے ساتھ ہیں لاسٹ دو کاؤلرز فٹا فٹ سے لے لیتے ہیں اپنے نام بتائیں کہاں سے ہلو جی السلام علیکم علیکم السلام ہمدہ قدل گوٹا پورا سے فاروق احمد ڈار صاحب جی جی بتائیں یہاں پتہ نہیں ہے یہاں کون رات کو کتے ڈالتے ہیں اتنے کتے ہیں کہ دیوہ دس دس بارہ بارہ فٹوں سے اوپر چھلانک مارتے ہیں کتے اور گھر میں گستے ہیں اب ریکیسٹ کرتے ہیں کہ ان کو یہ جو منسپٹی والے حکام ہیں ان سے پوچھے کہ ہمیں نجات دلائے ان کتوں سے راستے میں چلنے کی دکت ہوتی ہے بڑوں کو تو بچوں کو پتہ ہی ہوگا بچوں کو کیا پراب نہیں ہوتا ہے بہت شکریہ کال کرنے کے لیے لاسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں اپنا نام بتائیں کہاں سے السلام علیکم علیکم السلام سر میں شوکپر حنوارہ سن سر جی بتائیں ہمارے سر ہسٹال یہاں پہ ہے یہ سب زندر سر جی سر 2009 میں اس کو مطلب اپڈیٹ کے لیے حکومت نے اعلان کیا جی اب تک اس پہ کام نہیں شروع ہے سر ابھی کیا ہے پرائیمری ہیلس سنٹر ہے کیا ہے یہ سر سب سنٹر ہے کمبک نے 2009 میں اس کے اعلان کیا ہے تقریباً چار ہزار چولوں کے لیے کہاں پہ ہے یہ سنبل میں شوکپورا حنوارہ شوکپورا حنوارہ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے اور آپ سب ہی کا بہت شکریہ جو پروگرم کا آج حصہ بنے کالز کی اپنی بات پروگرم کے ذریعے رکھی کیونکہ اس سے آگے سٹوڈیو کے گھڑیا میں جانے کی اجازت نہیں دی جاری ہے خبریں کچھ اور بھی ہیں لیکن خبروں کا سلسلہ گلستان نیوز پر جاری ہے آج کے پروگرم کو لے کر اپنا فیڈبیک ضرور ہم تک پہنچائیے گا اور www.gulistannews.in ہماری اوفیشل ویب سائٹ نہ صرف خبریں دیکھ سکیں گے بلکہ تفصیلات آرام سے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اس ویب سائٹ کا ضرور اس پر وزٹ کیجئے گا اس کے علاوہ سوشل میڈیا سائٹس پر گلستان نیوز جمو کشمیر کا سب سے بڑا نیٹورک لگتار آپ کو اپڈیٹ رکھتا ہے حالات و واقعات سے اور دنیا بھر کی تمام بڑی خبروں پر ہماری سب سے پہلی نظر رہتی ہے آصف رشید اور گوھر کچھ کو آپ اجازت دیں گے کل صبح زندگی اور سانسون اففا کی تو اسی پروگرم میں سورج کی نئی کرنوں کے ساتھ نئے موضوعات کے ساتھ ساڑھے آٹھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ